باجوا صاحب کی بات آپ کر رہے ہیں باجوا صاحب صاحب سے پہلے یہ بتائیں کہ وہ کس امام پہ یہ سارا کچھ کرتے رہے ہیں وہ کیسے ایکسٹینشن لیئے ہیں انہوں نے انہوں نے کیسے ایک حکومت لائے ہیں پھر دوسری حکومت لائے ہیں ایکسٹینشن بھی سننے میں یہی آتا تھا کہ اس وجہ سے ملیا کہ اگر انہوں نے ایکسٹینشن نہ دی تو وہ بھی ہم عظام انڈیا پہ لگا دے تھے تو اگر ایکسٹینشن نہ دی تو ایسی سچویشن ہے کہ انڈیا حملہ کر دے گا اٹیک کر دے گا مطلب ہر چیز میں انڈیا کو لے آتے ہیں اور ایٹ دی اینڈ چیف آف آرمی سٹاف جو صاحب کا چیف آف آرمی سٹاف ہے انہوں نے یہ کہہ دیا جی وہ ان سے تو ہم جنگ ہی نہیں کر سکتے نوٹ آٹ جنگ کرنی بھی نہیں مسلمان اور اس کے اندر ایک جہاد اور اس کے بعد اس کی موت اور ہر انسان کی کوشش ہے کہ اگر اس کی موت شہادت پہ ہو گئی میرا نہیں خیال دوگوں کا لیکن میرا الحمدللہ یہی ہے کہ اگر میری موت شہادت پہ ہو گئی اس ملک کے خاطر ایمان کے خاطر اسلام کے خاطر میری زندگی جو ہے وہ کئی نہ کئی کامیابی کی طرف ہماری آرمی کی تعداد کتنی آلموس چھے سے ساتھ بلکل اتنی ہے انڈیا کی اگر بات کریں جو کہ ہمیں ہر بات میں بتایا جاتا ہے دشمن ہے اس سے ہی جنگ ہے یہ ہی وار کرے گا وہ ہی وار کرے گا یا ہم گز کے ماریں گے اگر ان کی آرمی کی تعداد کی بات کریں آلموس چودہ لاکھ تیرہ چودہ لاکھ چودہ لاکھ سکیننگ میں نہیں آتی ہے وہ گولی بھی سکیننگ میں نہیں ہے وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ تب وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے اس لیے ان کی بات ڈسکلوز نہیں کی اب وہ چیف آف آرمی سٹاف نہیں رہے تو اس لیے ہم نے یہ بات میں نے سکھ سکھ فرینڈز تھے میرے ہندو بھی فرینڈز تھے اجمیر سنگھ میرا ایک فرینڈ ہے راج راج ببر اس کا نام ہے اور مکیش ایک سنگھ اس کا نام ہے جب ان سے بات ہوتی تھی وہ بھی یہ کہتے تھے ہم نفرت کرتے ہیں پاکستان سے سچ بتائیے گا وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ سے ایس پاکستان جو الگ کیا گیا نا آپ کو حقیقت کا نہیں پتا اور اسی طرح جب نائنٹی فورٹی سیون سے پاکستان کو ایک لگ رحصت بنایا گیا ہے آپ کو ان حقیقتوں کا بھی نہیں پتا اور صرف اور صرف مسلمانوں کو ایک چیز دے دی گئی ہے کہ انڈیا کے ساتھ نفرت کرنی ہے کیونکہ وہاں پہ ہندو پاکستان کی موجودہ کنڈیشن کی بات کی جائے اس پر کیا کہیں گے آپ ابھی عید گزری ہے ابھی اس ٹائم جو بزنس کے حالات ہیں کیا کہیں گے بزنس کے اگر آپ حالات کی بات کرتے ہیں ڈے بائی ڈج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ فرسٹ آف آل یہاں پہ پولیٹیکل جو سٹیبلیٹی ہے وہ نہیں ہے اور سیکنڈ ٹھنگز یہ ہے کہ ڈیویویشن ہمارا پیسہ رات کو جب ہم سوتے ہیں سو روپے آتا ہے ہماری جیب میں اور جب اٹھتے ہیں وہ اس میں سے بیس روپے جو ہے وائی ڈالر جو ہے وہ ریزا پور ہے نوٹ تو سو روپے کا ہماری جیب میں رہتا ہے لیکن اس کی ویلیو ٹونٹی پٹھنٹی ڈیویویشن ہو رہی ہے دنیا میں بھی یہ کام ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ کچھ انوکھے طریقے سے ہو رہا ہے وائی بکاز یہاں پہ وہ بڑے ڈار ساب آئے تھے وہ بڑا کچھ ٹھیک کرنے کے لیے لیکن دنیا میں بھی یہ کام ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کئی ایسے کنٹریز ہیں جو اپنی کرنسی کو ویلیو دے رہے ہیں ہاں فارا اگزیمپل چائنیز بریکس کے اندر انڈیا آ رہا ہے انڈیا بریکس کے اندر آ رہا ہے جس کے اندر بڑا زیل ہے ہمارا کنٹریز کو الوک کر چکا ہے کہ آپ ہماری یعنی انڈیا کی کرنسی میں ٹریڈ کر سکتا ہے ہمارے یہاں پہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے یہ سوری یہ جو ہمارا حکمران طبق ہے ان کو سوچنا پڑے گا اور تقریباً یہ چھ ماہ سے معاملات جو ہیں یہ زیادہ سے زیادہ بگڑے ہیں یہ سب کو اپنی انا پہ جو ہے نا وہ فیصلے لینے پسند ہیں کوئی بھی ایس پارٹی میں جو بھی ایس ٹریم پاکستان کے بارے میں اگر سوچنا ہے تو ان کو بہت جل جو ہے ایک بیٹک پہ بیٹھنا پڑے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شروع سے آپ کافی نالیجی بل لگتے ہیں اس لئے آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ شروع سے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے ڈیفینس پہ بہت بجٹ لگ رہا ہے جس کی وجہ سے ہم اس طریقے سے سٹیبل نہیں ہو پا رہے مجھے بتائیں ابھی ریسنٹی جو ہمارے صاحب کا چیفہ فارمی سٹاف تھے باجوا صاحب کمر جویت باجوا انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ انڈیا جو انس ہے انڈیا کی جو فورس ہے اس کا ہم مقابلہ اس طریقے سے نہیں کر سکتے کیونکہ ٹکنالوجی ہے ان کے پاس ان کے پاس مطلب یہ ہے اس طریقے سے حامد میر صاحب کو انہوں نے یہ بات کیا میں نے ابھی ریسنٹلی وہ حامد میر صاحب کا وزارہ اپا کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایک کلپ میں نے دیکھا ہے دیکھیں انڈور جو بھی بات ہوتی ہے حامد میر صاحب اس وقت سوئے ہوئے تھے ان کو اس وقت آواز چھانی چاہیے تھی اور رہی بات پاکستان کی پاکستان کی میں نوجوان ہوں الہمدللہ الہمدللہ میں پاکستان ہوں اور مجھے پاکستان سے پیار ہے میں دو سال ابراد رہا ہوں پھر میں ریٹرن آئے ہوں پاکستان میں یہاں کے جو کریشل کنڈیشنز ہیں شاید کسی کا کوئی آپ آثرا بننا چاہیے اور باجوا صاحب کی بات آپ کر رہے ہیں باجوا صاحب صاحب سے پہلے یہ بتائیں کہ وہ کس امام پر یہ سارا کچھ کرتے رہے ہیں وہ کیسے ایکسٹینشن لیئے ہیں انہوں نے انہوں نے کیسے ایک حکومت لائے ہیں پھر دوسری حکومت لائے ہیں مطلب ایکسٹینشنز بھی سننے میں یہی آتا تھا کہ اس وجہ سے ملیا کہ اگر انہیں ایکسٹینشن نہ دی تو وہ بھی ہم عظام انڈیا پر لگا دے تھے تو اگر ایکسٹینشن نہ دی تو ایسی سیچویشن ہے کہ انڈیا حملہ کر دے گا اٹیک کر دے گا مطلب ہر چیز میں انڈیا کو لے آتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف جو صاحب کا چیف آف آرمی سٹاف ہے انہوں نے یہ کہہ دیا جی وہ ان سے تو ہم جنگ ہی نہیں کر سکتے نوٹ اوٹ جنگ کرنی بھی نہیں چاہیے اچھی بات ہے پیس کی بات نہیں اگر میرے ملک کی بات آئے اس پاکستان کی بات آئے یہ میری ماں کی طرح ہے اگر میں یہاں پہ کھڑا ہوگا بھی بولوں پاکستان کے لیے جان چاہیے میرا خیال ہے کہ اگر سو میں سے میرے ساتھ نبی بندے نہ چلیں تو میں جو آپ کی سزا ہے میں لینے کو تیار ہوں اور یہ باجوا صاحب کے لیے کوئی بات نہیں ہے فوج اپنا کام کرے اس کو کرنا چاہیے لیکن اگر ایسے معاملات شروع ہو جاتے ہیں تو عوام باجوا صاحب ہو گیا آرمی ہو گیا کوئی بھی ہو گیا ان کے ساتھ کھڑی ہے ہر طریقہ سے اس کے ساتھ کھڑی ہے نوٹ آپ نے نبی کی بات کیا میں کہہ تو نائنٹی فائف لوگ ایسے ہوں گے جو کھڑے ہوں گے لیکن ایسے ہی اگر وہاں کی بات کریں وہاں پہ عبادی اتنی زیادہ ہے ان میں سے 50% بھی ساتھ کھڑے ہو جائیں بیسک سب سے میجر جو چیز ہے مسلمان اور اس کے اندر ایک جہاد اور اس کے بعد اس کی موت اور ہر انسان کی کوشش ہے کہ اگر اس کی موت شہادت پہ ہو گئی میرا نہیں خیال لوگوں کا لیکن میرا الحمدللہ یہی ہے کہ اگر میری موت شہادت پہ ہو گئی اس ملک کے خاطر ایمان کے خاطر اسلام کے خاطر میری زندگی جو ہے وہ کئی نہ کئی کامیابی کی طرف ہے لیکن دیکھیں ہمیں جذبات کے ساتھ اور اسری کے اپنا کہتے ہیں نا جذبہ بہت ہے جذبات بہت ہے اس کے ساتھ ٹیکنالوجی کے اوپر بھی تو فرق کرنے کی ضرورت ہے نا ہمیں دیکھیں حقیقت صندوق کا سامنا کرنے کی ضرورت ہے وہاں اگر حالی مسلمان کی بات کریں آپ ابراڈ رہے کے آئے ہیں آپ تو کافی زیادہ نالیج رکھتے ہیں دنیا آپ نے دیکھی ہے مجھے بتائیں حالی مسلمانوں کی بات کریں یہاں پہ 23-23 کروڑ مسلمان ہیں بات ہی ٹوٹلی یہاں پہ بڑائے نام مسلمان ہیں ہم لوگ ہم لوگ اگر ہم لوگ اگر ہم لوگ بات جاتے ہیں ہمارا کریکٹر نہیں ہے کہ ہم کسی نون مسلم کا مسلمان کر سکیں وائے یہ جو ہمارے حکمران ہم کے اوپر جو لگا تار لگا تار رہے ہیں انہوں نے کیا کام کی ہے اویڈنیس دی نہیں ہے تعلیم دین نہیں ہے کوئی چیز انہوں نے عوام تک سسٹم نہیں دیا غریب کو غریب سے غریب تر کیا ہے اصل ایشوز ہیں ان کے اوپر بات ہی نہیں نہ کرنے دی ہمیں یہاں پہ آج آپ دیکھ لیں آج کیا ہو رہا ہے اسمبلی میں کچھ نہیں ہو رہا وہ ایک اپوزیشن لیڈر جو بنا دیا ہے ایک ہی وہ کہتا کہ میں اگلا الیکشن جو ہے ان کی پارٹی سے لڑوں گا اور وہ اپوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے یہ دنیا میں پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پاکستانیوں کی بات کریں پاکستانیوں کی اس طریقے سے عزت نہیں ہے وہاں پہ انڈینز بھی آتے ہوں گے وہاں پہ انڈین مسلم بھی آتے ہوں گے نان مسلم جو ہندو ہیں وہ بھی آتے ہوں گے ان کی عزت ہے ہمارے سے زیادہ ہے تیکھیں جو زیادہ تر لوگ پاکستان سے باہت جاتے ہیں ابھی آپ دیکھیں پچھلے دنوں میں ایک جو کشتی ہے والٹی ہے اس میں سب سے زیادہ جو تعداد تھی وہ پاکستانیوں کی تھی یہ لوگ شارٹ کٹ میں لگے ہوئے ہیں ان کا رہ پر کوئی نہیں ہے ان کا رہنما کوئی نہیں ہے ان کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے پھر لوگوں نے خود ہی جانا جو کرنا ہے انہوں نے خود کرنا ہے اور یہ بڑی خبر ہے دوسری سائٹ پہ ہم یہاں سے غیر قرونی طریقے سے باہر جانے کے لیے ترس رہے ہیں جا رہے ہیں پیسے لگا کے اور ابھی یو ایس کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ایک ملین ویزا ہم انڈیا والوں کو دے رہے ہیں مطلب اسی ایک سال میں جتنی اس کی عبادی ہے ان کو ریکوائیڈ ہے ان چیزوں کی ریکوائیڈمنٹ ہے وہاں پہ اگر آپ تعلیم پہ دیکھیں ان کی تعلیم ہماری تعلیمی نصاب سے بہت آل ہے ہم لوگ انگلیش کو پڑھتے ہیں ایزا سیکھنے کے لیے وہ ایزا سبجیکٹ لیتے ہیں ہم لوگ بچوں کو سکول انگلیش میڈیا میں پڑھاتے ہیں صرف بچوں کو انگریزی آنی چاہیے ہم اس کے کنسپٹ پہ نہیں جاتے جو مقصد ہے اس کو نہیں حاصل کرنا ہم نے اس کی اس کی بات ہے نا کہ یہ لاسٹ ٹو ڈیکٹس پہ جو ہم کے اوپر انہوں نے وار کی ہیں پہلے انہوں نے ہمیں کیبل دی ہے پھر انٹرنیٹ دنیا سے سستا انٹرنیٹ ہمیں دی ہے کالنگ کال ہمیں دی ہم لوگوں نے کیا کی ہے ہم نہ لیتے ایک مسائل ہے میرے خیال دیکھیں یہاں پہ اجاز کی ماں ہے یہاں پہ میں آپ کی سپاسٹی سہگری کرتا ہوں آپ کی اپنی 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 دیکھیں استعمال اگر انٹرنیٹ نہ ہوتا تو یہ میں ابھی اس ٹائم ریکارڈنگ کی آپ بجاہ بات کر رہے ہیں آپ بلکل بجاہ بات کر رہے ہیں لیکن بچوں کو پہلے اس کے اوپر تعلیم دیں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے ابھی انہوں نے یہ بچوں کو یہ کوویٹ کے بعد کہہ دیا کہ آپ نے ٹیب لینے ہے اس کے اوپر ہم تعلیم دیں گے آپ کو اب چوبیس گینٹے کوئی اس کے اوپر بجا تو نہیں ہے کہ اوپر بیٹھا رہے گا کہ بچا کیا دیکھ رہا اس کے اوپر پہلے اس کو ویرنیس دیں آئی فون ڈیزائن کرتی ہے چیزیں آپ سکولز والے جو ہیں ان کو چاہیے ایک گورنمنٹ لیول کے اوپر ایک ایسا ڈیزائن کریں وہاں پہ جو ہے دوسری ویب سائٹس اوپن ہی نہ ہو سکیں اگر ہوں تو ان کے ریلیٹڈ جو بھی ویب سائٹس ہیں وہ اوپن ہوں نئی نسل جو ہے وہ اس طریقے سے تباہ ہوئی ہے جو بھی چیز ہے ٹیکنالوجی ہے کوئی بھی چیز ہے اس کے اوپر پر طریقے سے اگر اویرنیس دی جائے گی پھر اسے استعمال کیا جائے گا یا کروایا جائے گا تو ہی وہ بہتری کا بہتری کا سباب بنے گی ادروائز بہت سی چیزیں جو نیگٹیوٹی کی طرف جاتی ہیں ہمیں یہ بتائیں کہ اگر پچھتر سال میں ہم دیفینس بھی تیز کرتے رہے مضبوط کرتے رہے ایڈ تینٹ ایسی سٹیٹمنٹ سنیں گے پاکستانیوں کا دل تو دکھے گا نو ڈوٹ اگر انڈیا ہو یا ایون ایران ہو افغانستان ہو ہمیں یہ کنسر نہیں ہے کہ کس کے اگنس ہم نے پہلے نمبر پہ تو جنگ کو ہم میں اگر امن پسند ہو گئے ہم اسلام ہمیں امن کا درست دیتا ہے ایسی سٹیٹمنٹ ہے تو یہ قوم کا کچھ نہیں ہونا اگر اس قوم نے اپنا راہ پر چون لی ہے خان کو تو اللہ نے اسے کوئی کام لے نہیں لینا ہے اس کے اوپر یہ سوم لے کریں اس کی ذاتیات پر لے کے آتے ہیں کوئی چیز خدا تعالیٰ جب تک نہ چاہے اس کو کچھ نہیں ہو سکتا تکنالوجی کے اوپر ایڈ دی ہیں بس لاس پہ یہ بتا دیں وائنڈ اپ کرتے ہیں بڑا اچھا لگا بات کر کے یہ بتا دیں تکنالوجی کے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں پاکستان آہ چائنہ کے ساتھ جو ہے وہ بہت چیزیں ایسی بنا چکے ہیں مطارف نہیں کروارا ایک وقت آئے گا جو مطارف کرائے گا یہ میرا یہ میرا اپنا خیال ہے ٹھیک ہے آپ کی اپنی اپینین ہے میں ریسپیکٹ کرتا ہوں میں اکثر لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم انڈر گرونڈ بہت سی ایسی چیزیں ٹکنالوجی پہ ورک کر رہے ہیں کہ ٹائم آنے پہ سامنے لائیں گے لیکن کون سا ٹائم ہوگا مصلاف اس سے ہم آئی ایم ایف سے نکلیں گے اور آئی ایم ایف ایک ایسا ہمارے اوپر ایک جن جو ہے نا انہوں نے دے دیا گنجل کی طرح کہ اسے نکل کے دکھاؤ آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف سے آنے والے پانچ سال دس سال بھی ہم نکل پائیں گے پندرہ سال ترکی نکل ہے ترکی نکل ہے ہمارے ساتھ بہت سے ملک ہیں ابھی ریسنٹلی سومالیا یا کوئی ایک ملک ہے آئی اینٹی نائنٹی ہماری جو عدلی ہے یہ اگر فیصلے ڈٹ کے کھڑی ہے تو اس کے چاہیے ڈٹ جائے کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا جو خدا تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کتاب حق میں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور اس قوم نے جتنی مشکل دیکھ لی ہے نا اب اس کے لیے آسانی کا سفر ہوگا انشاءاللہ ہوگا ہمیں جنگوں کی بات کرنی چاہیے یا محبت کی بات کرنی چاہیے ہماری آرمی کی تعداد کتنی آلماس چھے سے ساتھ لاکھ شاید آپ کو بتاو بلکل اتنی ہے انڈیا کی اگر بات کریں جو کہ ہمیں ہر بات میں بتایا جاتا ہے دشمن ہے اس سے ہی جنگ ہے یہ ہی وار کرے گا وہ ہی وار کرے گا یا ہم گز کے ماریں گے اگر ان کی آرمی کی تعداد کی بات کریں آلماس چودہ لاکھ تیرہ چودہ لاکھ شاید اس سے بھی زیادہ ساری فورسیز کو ملائیں تو ہم اس طرح کے کمپیٹیشن میں آنے کی بجائے ہم ٹکنالوجی کے اوپر ان کے ساتھ کمپیٹیشن کر لے ہم کہیں جی اگر انڈیا نے یہ چیز ٹکنالوجی میں اجاد کی ہے ہم اس سے بڑی کریں گے وہ زیادہ پلاس پوائنٹ ہے بہتر چیز ہے یا ہم وار کے اوپر میں ایک سنتی شہر میں رہتا ہوں گجرانوالا میں میں ایک سنتی شہر میں رہتا ہوں اور مجھے مجھے نہیں پتا کہ یہاں سے لوگ بیرونے ملک اپنی کس تعداد میں چیزیں بیجتے ہیں اور جو لوگ قوم صرف اور صرف پرابٹی کے پیچھے پیسہ ڈبل کرنے کے پیچھے ابھی ڈیسینڈلی ایک آئیڈیا کوئی اپلیکیشن لانچ کی ہوئی تھی لالش پہ مر رہے ہیں مسلمان لوگ ہو گئی یہ کام کر رہے ہیں اب ٹکنالوجی کی بات کر رہے ہیں ٹکنالوجی ان کے پاس بہت ہے جب یونیورسٹی میں کوئی ٹوپر ہوتا ہے جو فرس ٹین ٹاپر ہوتے ہیں ان کو کون ٹھا کے لے کے جاتے ہیں یہاں ان کو ہماری ایجنسیز لے جاتی ہیں جو جو کہ کابل لوگ ہیں ان سے ٹکنالوجی کے اوپر کسی بھی محاد کے اوپر ان سے کام کروایا جاتے ہیں اور دوسری بات آپ کی میرے ذہن میں ہے کہ آپ نے بولا کہ بھارت کی وہ ہمارا ہمسائی ملک ہے اچھے لوگ ہیں میرے میرے دوست بھی ہیں انڈینز میں ہم سے دیکھتا رہا ہوں میں ان کے ساتھ بیٹھتا رہا ہوں سمجھتا رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو یہ جو بتایا گیا کہ یہ تمہارا اپونینٹ ہے یہ تمہارا مخالف ہے یار اپونینٹ کے ساتھ تم صرف ہمیں ایک بات پر لڑواتے رہے ہو کہ وہ غیر مسلم ہیں مسلمان ہیں اگر یہی کنسپٹ دینا ہے تو پھر سندھ میں غیر مسلم موجود ہیں ہندو موجود ہیں تو پھر ہم انہیں اقلیت جو اقلیت ہم نفرت کر رہے ہیں بلکل بلکل یہ لیکن یہ یہ کس کا کام تھا ہمیں ویرنیس دینا یہ ہمارے اداروں کا یہ ہمارے حکمرانوں کا کام تھا یہ ہمارے حکمرانوں کا کام تھا یہ علماء کا کام تھا علماء علماء اکرام خدا تعالیٰ صاحب کو زندگی دے صحت اندرستی دے حق بات کریں لوگوں کے ظاہر اور باطن کی جو پاکیز کی ہے پہلے اس کو عوام کو یہ بتائیں کہ اس پہ اس پہ کھڑا ہونا ہے اپنے اندر سے بھی بغد نکالو اور اپنے بار سے بھی بغد نکالو ہم لوگ نماز ایک صاف میں پڑھتے ہیں اسلام بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کو لیکن ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارہ نہیں کرتے یہ مسلمانوں کو یہ کس چیز کا درس دے رہے ہیں یہ ہم کہتے ہیں پوری دنیا میں پاکستان نے ہی اسلام کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا پاکستان ہی پوری دنیا کے مسلمان انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستان میں جو ہے نا یہ اسلام کا روج بھی اسی درتی سے ہوگا انشاءاللہ یہ قوم آپ کا بہت اچھی بات یہ میں کبھی زندگی میں یہ میں سوشل میڈیا وغیرہ کسی پلیٹ فرم پر نہیں آیا اللہ آپ کو جزائے خیر دے میں ایک بات کہنا چاہوں گا یہ قوم اجتماعی طور پر ٹھیک نہیں ہو سکتی کیوں اس کے اندر چار نسل چال رہی ہیں دادا اببہ ہم لوگ آگے ہمارے بچے اب چاروں کو ایک جنگہ پر آپ نہیں بٹھا سکتے ہاں گھر کا کوئی ایسا سربرا ہو جن کے جن کے گھریلو روایات برقرار ہیں سب مانے روایات برقرار ہوں ہماری روایات کھو گئی ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے بڑے کا احترام کیسے کرنا چھوٹے سے کیسے بات کرنی ہے یہ یہی پتہ نہیں ہے ہم نے فالو کس کو کرنا ہے میں بہت بار کہا چکا ہوں کبھی ہم ترکی کو فالو کرتے نظر آتے ہیں کبھی سعودیہ کو اس کی بات یہ ہے کہ اس قوم نے کوئی جنگ نہیں لڑی ازادی کے لیے انہوں نے کوئی توقع نہیں کی ہم نے چار جنگیں ان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ جو ازادی کی بات کر رہے ہیں ترکی نے ازادی کے لیے انہوں نے بہت سی جنگیں لڑی گوروں کے ساتھ ازادی کے لیے جو بات وہ ہم نے ہم نے بیچ میں پارٹی سپیٹ نہیں تک کیا کس بات ہے آپ بات کر رہے ہیں مطلب جو نائنٹین فورٹی سیون میں جو ہم نے گوروں سے ازادی لی یا اس سے پہلے لی تو اس کے اندر بھی تو وہ وہ آپ نے ایک کنسپٹ سے زیادی لی اچھا آپ انقلاب کی بات کر رہے ہیں کہ انقلاب نہیں ہے اور یہ قوم یہ جو جمہور ہے یہ بیڑ بکڑی ہیں یہ بیڑ بکڑی ہیں اور اس ان کو یہاں تک لانے میں سب سے زیادہ قصوروار حکمدان ہیں اور یہ جو کیمرے کی آنکھ ہے نا یہ بھی کچھ دکھاتی ہے اور جس کو معلوم ہوتا ہے اب خامد میر صاحب جس ٹائم ان کو معلوم تھا اس ٹائم یہ بات کرتے لیکن اس ٹائم انہوں نے یہ کہا ساتھ یہ بھی سٹیٹمنٹ دیا کہ اب کیوں کر رہے ہیں ان کو ایک گولی بھی لگی ہوئی ہے وہ گولی کا بھی نہیں پتا کہاں پہ وہ سکیننگ میں نہیں آتی ہے وہ گولی بھی سکیننگ میں نہیں ہے وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ تب وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے اس لیے ان کی بات ڈسکلوز نہیں کیا وہ چیف آف آرمی سٹاف نہیں رہے تو اس لیے ہم نے یہ بات ڈسکلوز خان میرا جو ہے نا وہ حقی واض کے ساتھ کھڑا ہوئے اور اس نے اس وقت سے باتیں شروع کر دی ہوئی ہیں اور وہ دن دور نہیں ہے خان سے ڈیس اگری بھی کرتا ہوں لیکن ایسی سوچ والے لوگ کوئی ساٹھ پرسنٹ پہ ہے کوئی چالیس پرسنٹ پہ ہے آپ بیٹھ کے اس کے ساتھ بات کریں گے تو آپ فیفٹی فیفٹی پرسنٹ پہ پہنچیں گے ایسی سوچ یا پاکستان کی یوٹ میں وہ میری بات ادھر رہ گیا ہے کہ اس قوم کو جو تمائی طور پر ٹھیک کوئی بھی نہیں کر سکتا اب اب اس کو اجتہادی طور پر اکیلے اکیلے کو خود کو اور اس کا سب سے اس کا سب سے سان طریقہ ہے تذکیہ ہے نفس اپنے نفس کو دیکھو اندر سے جیسے ہم کام کر رہے ہیں لیٹس پوز آپ کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں سننے والے دس لوگ سنتے ہیں ان کی سوچ بدلتی ہے ایسے ہی ہمیں اب سوچ بدلنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ بدلے گی بدلے گی انشاءاللہ بدلے گی انشاءاللہ بدلتی نظر آ رہی ہے میرا ایک نوجوان لوگوں کے لیے جو نئی نسل ہماری تیار ہو اور یہ خاص کر جو سکول اور کالجوں میں بڑھتے ہیں اور یونیورسٹیز کے لیے بھی کہ اپنی تنہائیوں کو پاک کرو اور دوسر نمبر پہ یہ نفرت ہے یہ مذہب کو لے کے نفرت ہے اپنی تنہائیاں پاک کر لیں آپ کو اس رانائی میں جو لذت ملے گی نا آپ وہ دیکھے گی دنیا اس چیز کو دیکھے گی اور یہ جو ہندو مسلم یا مذہب کو لے کے جو نفرت ہیں اس کے بارے میں کیا ہے اس میں آپ کریکٹر اپنا ایسا آپ اپنا ایسا کریکٹر اپنا لو کہ وہ لوگ خود آپ کو ایک جامعہ سمجھ کے آپ کی طرف راگب ہوں ہم ان کی رسپیکٹ کریں وہ ہماری رسپیکٹ ہوں میں یہاں پہ اپنے بڑوں سے بولنے کا نہیں پتا ہم دوسروں کے ساتھ کیا رسپیکٹ سے بول لیں گے میرے میرے سکھ سکھ فرینڈز تھے میرے ہندو بھی فرینڈز تھے اجمیر سنگھ میرا ایک فرینڈ ہے راج راج ببر اس کا نام ہے اور مکیش ایک سنگھ اس کا نام میں جب ان سے بات ہوتی تھی وہ بھی یہ کہتے تھے ہم نفرت کرتے ہیں پاکستان سے سچ بتائیے گا وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ سے عیس پاکستان جو الگ کیا گیا نا آپ کو حقیقت کا نہیں پتا اور اسی طرح جب نائنٹی فورٹی سیون سے پاکستان کو ایک علاق رحصت بنایا گیا ہے آپ کو ان حقیقتوں کا بھی نہیں پتا اور صرف اور صرف مسلمانوں کو ایک چیز دے دی گئی ہے کہ انڈیا کے ساتھ نفرت کرنی ہے کیونکہ وہاں پہ ہندو رہتا ہے ہندو ڈیالوجی ایک مختلف چیز ہے اگر وہ ہندو ڈیالوجی پہ کام کر رہے ہیں آپ لوگ مسلمانوں کے مسلمانوں ڈیالوجی پہ کیا کام کر رہے ہیں مجھے اس بات پر بتائیں آپ اپنے مذہب پہ ڈٹے رہے ہیں آپ مذہب کی رسپیکٹ کریں لیکن ان کے مذہب کو انہوں نے مذہب کو بھی جو ہے نہ کھیل بنایا ہوگا ہے ابھی ابھی جو نئے میرے دوست جواں ہو رہے ہیں یوٹیوب پہ جو بھی علماء کرام ان کو ملتے ہیں یہ یہ تحقیق کے بغیر اس کی پیروہی کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کو چاہیے پہلے رہبر ڈونڈے رہبر ڈونڈے کوئی ایسا بندہ ہو جو ان کو بتا سکے یہ بات ٹھیک ہے یہ بات گلت ہے اچھا لگا جی بات کر کے بہت سی ایسی ڈسکشنز رہتی ہیں ہماری اکثر لوگوں کے ساتھ لیکن انہوں نے جو اپنا ایکسپیڈینس بتایا انڈینز کے ساتھ جو انہوں نے بتایا کہ نائنٹین سیونٹی ون میں جو ہوا وہ بھی حقیقت پاکستانیوں کو نہیں پتا نائنٹین فورٹی سیون میں بھی ہوا وہ بھی حقیقت کافی ہاتھ تک پاکستانیوں کو نہیں پتا اس بات سے میں اگری کرتا ہوں اور جس دن حقیقت کا پتا چلے گا اس دن شاید ہماری سوچ بدلے گی انکھیں کھولے گی انقلاب آئے گا کہ ہمیں کی سائیڈ پہ لگا دیا گیا ہمیں مذہب کے نام پہ کشمیر کے نام پہ اتنا مڑا دیا گیا کھولے گیا ہمیں ایدر